مونیوں نے کہا راجن ہمیں اس کام کے لیے نہیں آئے تو پھر کس کام کے لیے آئے ہیں راجہ اشبہ کی پوچھتے ہیں کہا ہم بہت بڑی جگیا سا لے کے آئے ہیں ہماری شنکاؤں کا سمدھان کیجئے ہمیں برم گیان دیجئے ہمیں آتم گیان دیجئے ہم اس کی پیپاسہ لے کے اس کی بھوک اس کی تڑپ لے کے تو آپ کے دوار پڑھا رہے ہیں اتنی بات کہنے کی دیری تھی اور راجہ اشبتی بدل گئے ابھی تک جو پوچھ پوچھ کر رہے تھے جو اس پرکار کی باتیں کر رہے تھے میری راج میں اس پرکار کا ہے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تھے کہ سب کچھ ان کا بدل گیا اشیو کیول مانگنے سے گیان نہیں ملا کرتا گیتا جی کا چاوٹھا ادھیائی بھگوان شری پارتھ کو گیان پرابتی کے سادھن بتاتے ہیں پارتھ تتھو گیانی بھگوٹ بھگتوں کی چرن شرن میں جا انہیں بار بار نمس کر کر ان کی سیوہ کر گرہنشیل بن جائے گا جنیوان بن جائے گا تیری سیوہ سے وہ پرسن ہوگی تجھے ادھکاری جانگی تو وہ گیان دیں گے ان سے بار بار پوچھ ماتر ایک بار کہنے سے نہیں بھگوان شری نے شبد پریوک کیے ہیں ان سے بار بار مانو تیرے اندر جدیاسہ ہونی چاہیے لگن ہونی چاہیے تت پڑھتا ہونی چاہیے تیرے اندر بھگتی بھاو ہونا چاہیے تیرے اندر بنمرتا ہونی چاہیے نرابش مانتا ہونی چاہیے تب تجھے گیان کا پاتر مان کے تو تتو گیانی بھگبت بھکت گیان دیں گے راجہ اشپتی بدل گئے ماتر مانگنے سے گیان نہیں ملا کرتا پھر کبھی پدھار گیا مانو سب سواگت سب کچھ جو کچھ تھا ختم جائیے گا چھے مہتمہ مو لٹکا کے تو واپس لٹ گئے اپنی کٹھیا میں پہنچے مہرشی ادالک کی کٹھیا میں پہنچ کے تو مہرشی ادالک کہتے ہیں بھرم کی آنی راجہ اشپتی نے ہمیں ڈال دیا بھول ہماری ہم جیسے ایک ششکو گروہ کی پاس جانا چاہشی ویسے نہیں گئے تھے ہم برہمن ویکشتری ہم سنیاسی ویگرست اس پرکار کی دو ویدہ ہمارے اندر ویہوین مرتا ہمارے اندر نہیں تھی اٹیف راجہ نے ہمیں گرہشی نہ پاکے تو ہمیں ڈال دیا کہ ابھی آپ چاہیے ابھی آپ اس گیان کے پاس اے ہیں ہمیں بیسے جانا چاہیے گا چاہیے تھا جیسے ایک سکر گروہ کے پاس ایک سچا شش جاتا ہے یہ پد سادکچنوں بہت کٹھن پد ہے اچاری کا پد گروہ کا پد آپ کے آنے کے دھنگ سے بات کرنے کے دھنگ سے کھڑے ہونے کے دھنگ سے بیٹھنے کے اٹھنے بیٹھنے کے دھنگ سے آپ کی آنکھوں سے آپ کی شکل سے گروہ جھٹ سے پہچان جاتا ہے کہ کہاں ہو کیا ہو مت دھوکھ میرے شیعہ